میں آج آپ کے لیے ایک نیو ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں موبیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے چینل پر ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو سٹوڈنٹ ہم نے بک سٹارٹ کی ہوئی الیکٹیکل ویرنگ ایٹی ون پور تری جو کہ سال اول میں پڑھا جاتی ہے تو سٹوڈنٹ یہ ہمارے چپٹر نمبر ہمارے چپٹر نمبر سٹارٹ ہوا ہے تو آج ہمارا ٹاپک ہے چپٹر ٹو کا پلاغ ویری ایمپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے یہ پیپر میں اکثر آ جاتا ہے کیونکہ آپ کو پلاغ کا پتہ ہونا چاہیے ساکر سے سپلائی حاصل کرنے برکی علازہ مثلا ٹیبل لیمپ ٹیبل فین ہیٹر ساکر بغیرہ کو سپلائی فرام کرنے کے لئے پلاغ استعمال کر جاتا ہے ساکر سے سپلائی حاصل کرنے کے لئے پلاغ کو برکی علازہ کی لچکتہ ساروں کے ساتھ جوڑ کر ساکر میں لگایا جاتا ہے جب پلاغ کی پینے ساکر کے اندر بنی ہوئی ہوئی نماز دوہاتیس واقع میں موجود ہوتی ہیں تو ساکر سرکر مکمل ہو جاتا ہے برکی علازہ کو سپلائی ملنے لاتے پلاغ کی باڈی امدہ پیویس کے بیکلائٹ کی ملنے سٹوڈنٹ جو آپ گھر میں نہ گھلو اسٹریز بغیرہ ہیٹرز بغیرہ ان کے ساتھ نہ ایک ٹو پین پلاغ ہوتا ہے اور ٹھری پین پلاغ ہوتا ہے جن کو ہم یوز کر کر کسی بھی کسی بھی چیز سے سپلائی حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ گھر میں ساکر سے لگے ہوں گے اس کے اندر ہم پلاغ کو ہم وہاں سے سپلائی حاصل کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دو اقسام کی ہوتے ہیں پلاغ ٹو پین ہوتا ہے اور ٹھری پین ہوتا ہے اے لازمی آپ نے دیکھ رہے ہیں ٹو پین اور ٹھری پین میں بسکر کیا فرق ہے ٹو پین پلاغ آپ کا یہ ہوتا ہے یہ آپ کو شکل میں دکھایا جا رہی ہے ٹو پین آپ کے پلاغ ہوتے ہیں اس ٹو پین پلاغ میں آپ کا فیز اور نیوٹر کو جسٹ کہہ جاتا ہے یعنی کہ یہ دو آپ کے مطلب یہ پتریاں ہوں گی داتی مطلب پینوں ہوں گی ان پینوں میں سے آپ نے تار کو جسٹ کارک اوپر ٹائٹ کارلن ٹائٹ کارکے آپ نے کسی بھی ساکڑ کے اندر لگا کر وہاں سے سپلائی لے کر آپ نے ایک اس طریقے کو آن کیا جا سکتا ہے یعنی ہیٹر اوگر کو آن کیا جا سکتا ہے تو ٹری پین پلاغ ہے ٹری پین پلاغ اس کا بسکرین یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس کی ٹوٹر تین پینے ہوتی ہیں اس میں دو جو پینے ہوتی ہیں وہ بلکل چھوٹی ہوتی ہیں اور ایک پین اس میں لمبائی میں تھوڑی سے بڑی ہوگی ان دو پینوں میں سے یہاں پر آپ کا ایک فیز اور ایک نیوٹر یوز کہا جا سکتا ہے اور یہاں پر آپ کا ایک ارتفائی کے طور پر استعمال کر رہتا ہے اور یہ مطلب ریٹنگ کے لحاظ سے ہوتے ہیں یہاں پر پانچ امپیر سے اور پندر امپیر میں ملتے ہیں ریٹنگ کے لحاظ سے یہ دیکھیں آپ نے ادھر سے یہ پڑھ بہت یہ آسان لکھا ہوا ہے ٹاپک ہے لیمپ ہولڈر برکی علاقات کو برکی طاروں کے ساتھ جوڑنے اسے سہارا فراہم کرنے کے لیمپ ہولڈر استعمال کیا جاتا ہے لیمپ ہولڈر کو اس طرح اندرزائنی کہہ جاتا ہے کہ لیمپ آسانی سے کے ساتھ اس کے اندر لگایا اور تبدیل کیا جاتا ہے لیمپ باڈی یا بیک لیٹر یہ بھی آپ نے جسٹی دیل کر لینا گھروں میں آپ کے لیمپ استعمال کیے گئے ہیں جانے کہ لیمپ ہولڈر سے ہوتے ہیں وہاں سے ہم لیمپ ہولڈر ہوتے ہیں ان کے اندر دو نام مطلب پنز ہوتی ہیں ان پنز کے اندر آپ نے تاروں کو ارجسٹ کرنا ہے دو پنز ہوگی آپ کو آپ نے ان تاروں کو ارجسٹ کرنا ہے ارجسٹ کرنے کے بعد اس آپ نے کس جگہ پر لٹکا دیں یعنی روشنی حاصل کرنے کے لیے گئے نا آپ نے لیمپ ہولڈر کا استعمال کرنا ہے ہولڈر کو جسٹی تاروں کے ساتھ جوڑ دینا تو اس کے ساتھ آپ نے لگا دینا بلب بلب لگائیں کہ وہ آپ کو روشن ہو جائے گا یعنی روشنی دے گا اس کا بیسکر مقصر یہ ہے یہ عام طور پر گھروں میں اور انڈسٹریوں میں استعمال اس کا استعمال بہت ہے کیونکہ یہ ہمیں لائٹ فرام کرتا ہے تو یہ مطری شیپ میں دستیاب ہوتی ہیں یہ دیکھنا نا یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں پکچر سے یہ اس شیپ میں بھی ہوتی ہیں تو یہ پت اور لیمپ ہولڈر کی نا دو اقسام ہوتی ہیں پینوں والے ہوتی ہیں چوڑی والے میں سکیو لیمپ ہولڈر تو سٹوڈن یہ آپ نے پچھے برا پڑھ لینا بہت آسان ہے میں نے آپ کو بتا دی گیا تو اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو سٹوڈن جو ہماری کہنا دوسرا پینوں والے لیمپ ہولڈر ایسے لیمپ ہولڈر جن جن میں پینوں والے لیمپ پر لگائے جاتے ہیں اور پیکڑائی مٹریل کے بنے ہوتے ہیں سٹوڈن جب آپ گھروں میں جب بزار میں بلب لینے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی پین والا بلب دے دو بھائی پین والا ہولڈر دے دو کیونکہ اس میں نہ دو پینز ہوتی ہیں ان پینکس کے ذریعے نا آپ بنا اس کو فکس کرتے ہیں لیمپ کو تو آپ نے آج کرنا بیکلائیٹ مٹریل کا بنے ہوتے ہیں یہ چوری دار بھی آئے ہونا ہے مارکیٹ میں دستیاں ہیں تو جب آپ جائے نا سارا ہمیں چوری والا ہولڈر چوری والے بلے 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 بستعمال کرنا تو آپ نے چوری والے کو ہولڈر مل جاتے ہیں بزار میں آپ نے لیمپ کو چھوڑی کے ذریعے اس کے اندر ٹائٹ کرنا وہ ہمیں روشن پروائیڈ کرے گا تو اس کی یہ دو ٹائپ سے آپ نے بلکل یاد کہہ لیں کیونکہ یہ پیپر میں اکثر پوچھی جاتی ہیں تو اس کے آگے ایک اور اقسام ہے شکل اجتماع کے لحاظ سے لیمپ ہولڈر کی اقسام بیٹن ہولڈر ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو پڑھاتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ آتا جاتا ہوں سٹوڈنٹ بیٹن ہولڈر اس قسم کے ہولڈر اگر آپ کو گھرکا کوئی کام جا رہی ہے آپ کہتے ہیں یا روشن پروائیڈ کرنے کے بجائے اپنے سطح پر جگہ پر جخصان طور پر پڑھتی ہے سٹوڈنٹ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیاگرام میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یہ ڈیاگرام یہ ہمارا بیٹن اوڈر ہے یعنی پہ کسی جگہ پہ آپ روشنی پروائیڈ کرنے یعنی کہ آپ کسی جگہ پر مطلب نہ اگر آپ کو گھرکا کوئی کام جاری آپ کہتے ہیں یا میں نے یہ بیٹن ہولڈر یوز کرنا تو آپ نے اس کو یوز کر کے ایک جگہ پر نہ وہ آپ کی روشنی پروائیڈ کرے گا پینڈٹ یا لٹکا ہوا ہولڈر ایسا ہولڈر جو لچکدار تارک کے لچکدار تارک کے ذریعے ایک سیرین روز سے متعلق ایک پینڈر لٹکنے والے کے لیے لیمپ کے لیے اس مارک کے لیے پینڈٹ ہولڈر کے لیے اس لیمپ ہولڈر کو لچکدار والی انچی چھت سے انچی چھت سے کام کرنے والی جگہ پروائیڈ آسل کرنے کے لیے اور مدر نیچے کی طرف لٹکایا جاتا ہے تو سٹوڈنٹ یہ پینڈٹ ہولڈر ہے جب بھی آپ نے نیچے لٹکاا دنے یہ لٹکاویں ہوڈر ہوتا ہے بریکٹ ہولڈر اگر پینڈٹ لیمپ ہولڈر کو وال بریکٹ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ بریکٹ ہولڈر بن جاتا ہے ایسے لیمپ ہولڈر کی کیسی مقصود جگہ پروشنی فراہم کرنے کے لیے بریکٹ کے ساتھ استعمال کے جاتے ہیں انہیں چھات پر لگایا جاتا ہے چھات کے ساتھ لٹکا ہوا لٹکایا نہیں جاتا بلکہ انہیں گلی یا اسی ان میں روشنی فرام کرنے کے دیوار پر لگایا جاتا ہے تو ضرور نہیں یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھنا ہے بریکٹ ہورڈر ہمارا یعنی کہ کسی مخصود جگہ پر آپ راہی راست روشن ڈال لینے تو یہ آپ نے اس مالک کرنے یہ والے سوری ہاں سوری یہ آگیا ہے یہ آپ نے مطلب کس جگہ پر آپ نے دیکھے ہوں کہ آج سے پانچ سے سال سال پہلے وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں بریکٹ ہورڈر یہ آپ نے دیکھے ہوں کہ یہ آرکا تیچھا تو یعنی کہ گلی معلوم اخصر استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ روشنی کو مخصوص کرنے کے لئے تو ضرور ہماری نیکس ٹائپ ہے سوچ ہورڈر یا پش پل ہورڈر کی ہورڈر یہ ایسے ہورڈر ہوتے ہیں جنہیں آپ یہ آن کرنے کے لئے ان کے ساتھ ایک سوچ لگایا جاتا ہے جس جس کی وجہ سے انہیں یہ نام دیا گیا یہ زیادہ تا ٹیبر لیمپس کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو سٹوڈرین یہ دیکھنا ہے میں دکھا رہا ہوں یہ بھلا یہ عام طور پر ہمارے ٹیبر سنیاں تک گھر ہمیں جو کام کرنے کے سٹوڈرین جب پڑھتے ہیں گھر بیٹھ کر تو وہاں پہ یہ ایسی نینہ ہے اس کے ساتھ پینزل لگے جس کو آن آف کر کے اس کی بلو کو آن آف کہہ سکتا ہے تو ہمارے پاس ایک ٹائپ آر کی اینگل ہورڈر ایسے لیمپ ہورڈر اس وقت اتمارے کے جاتے ہیں جب لیمپس کو برائے راہ دیواروں نہ ہو ہوتا ہے مگر ان سے روشنی ایک مخصوص اینگل پر حاصل کرنی ہے یہ سٹوڈرین کی اینگل ہورڈر ہوتے ہیں یعنی کہ جب بھی آپ نہ کسی یہ اس کو آپ دیوار کے ساتھ لگا کر کسی مخصوص اینگل یعنی کہ آپ نے اینگل اپنا ملا رہے ہیں وہاں پر آپ نے اس قسم کے ہورڈر یوز کریں یعنی کہ مجھے اس شریعے میں روشنی چاہیے تو آپ نے یہ اینگل ہورڈر لگانا ہے ہمارے پاس نیکس ٹائپ آگی سلائنٹنگ یا تیچ لیمپ ہورڈر یہ لیمپ ہورڈر ایسے لیمپس کے لیے استعمال کے جاتے ہیں جو پیل لائٹس اور سٹیل لائٹس کے لیے ایڈوائز سلائنٹنگ بورٹ پر لگائے جاتے ہیں ان لیمپس ہورڈر کے ساتھ شیئرز بھی استعمال کے جاتے ہیں تاکہ لوشنی سے ڈسپلی کی جائے نئے والے مٹیر پر پڑے ایسے بھی سلائنٹنگ ہورڈر کراتے ہیں ٹائپ ملٹی ہورڈر ایسے ہورڈر جس میں لیمپس کو نصف کرنے کے علاوہ مزید ان اس کی دونوں اطراب میں ٹوپن ساکر استعمال ہورڈر کو سپلائی مہیا کرنے کے لیے دوسرے لیمپ ہورڈر میں لگایا جاتا ہے سٹور ہیں یہ آپ نے دیکھیں ہوں گے آج کل بینا مطلب ہے یہ ملٹی کیسے ہورڈر ہوتے ہیں اس میں ساکر کی حصولت ہوتی ہمیں اور بلب کی حصولت ہوتی ہے یہ مطلب آسانی کے ساتھ ہم ساکر میں نصف کر کے وہاں سے سپلائی بھی آسکا سکتے ہیں اور ہم مبائل چارجنگ ساکتے ہیں جسے کوئی بھی ہم لیکٹک کام لے سکتے ہیں اس سے ہمیں یہ بینیفٹ مل جاتا ہے ہمارا نیکسٹ آگے ایڈیسن سکریو کیپ لیمپ ہورڈر پتل کے بنے ہوئے ایسے لیمپ ہورڈر جس میں چوڑی دار لیمپ لگایا جاتے ہیں ایڈیسن لیمپ ہورڈر کراتے ہیں یہ سٹور نے یہ آپ کو میں تصویر دکھا رہا ہوں کہ ایڈیسن لیمپ ہورڈر ایسے اوڈر یہ پتل کے پیور ہوتے ہیں ان کے اندر چوڑی دار لیمپ لگایا جاتے ہیں چوڑی کو لگا کر اس میں ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ طاقت بار ہوتی ہیں ان کا دجا رات اور ان سے بہت زیادہ دجا رات بھی پیدا کرتے ہیں ان کی بارڈی محرارت خارج کرنے کے لیے ایک سراغ بھی موجود ہوتا ہے تو سرور ہے بہت کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو سمجھ تو آگ کی ہوگی لیکچر کے ہمارے کی تو نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے سیلنگ رو ہو جائے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ہمیں لائکن کو بھی درست کر دیں